دیکھتی آپ کو سنتے کانوں کو عبدالرزا کی طرف سے السلام علیکم ماں نے بارہ سال کے بیٹے کو سکول کے لیے تیار کیا ناشتہ کرنے کے بعد اس کا لانچ اس کے بیگ میں ڈالا جو ایک جوس پراتھا اور آملیٹ پر مشتمل تھا بچے نے بیگ اٹھایا اور ماں نے زمین پر بیٹھ کر اس کو سینے سے لگا کر پیار کیا اس نے ماں کے کان میں ہلکے سے کہا ماما آج میں لیٹ آوں گا وہ کیوں میرے چندہ ماں نے واری جاتے ہوئے اس کے چہرے پہ بوسا دیتے ہوئے مسکرہ کر پوچھا ماما میں نے آئے خدا کو ٹونڈنا ہے اس لیے دیر سے آوں گا میرے جگر کے ٹوٹے خدا کو تم کیسے ٹونڈوگے وہ تو نظر نہیں آتے نا ماں نے شفقہ سے اپنے مصہوم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بک کہا لیکن بچے نے کوئی جواب نہیں دیا وہ دور کا بیار گیٹ کی طرف چلا گیا اور اسے باگت ہوئے دیکھتی ماں مسکرہ دی سکول سے واپسی کے بعد بچے نے ایک بینچ پہ ایک غریب بڑی اممہ جی کو دیکھا جو پریشان بیٹھی ہوئی تھی بھوک اور عربت اس کے چہرے پہ آیا تھی بارہ سالہ بچہ اس کے پاس بینچ پہ بیٹھ گیا اور اپنا ناشتہ نکال لیا اس بڑی مسکین اممہ جی نے ترستیوی نگاہوں سے روٹی کی طرف دیکھا اور پرامو دوسری طرف کر کے بھوک چھپانے لگی بارہ سال کے مصوم نونحال نے پراتے کو ہاتھ میں پکڑا اور کچھ سوچا پھر اس نے پراتہ اور عملت بڑھا کر بوڑی مسکین لاچار اور غریب اممہ جی کی طرف بڑھا دیا دوپتے کو تنکے کا سہارا بوڑی اممہ جی نے مسکرا کر وہ قبول کر لیا اس کے بعد بارہ سال کے مصوم فرشتہ نمہ بچے نے بیگ میں ہاتھ ڈال اور ہنستے مسکراتے ہوئے جوس کی بوتل بیگ سے برامت کر لی جیسے حلا دین کے چراغ سے جن برامت ہوتا تھا اس نے نننے ہاتھوں سے پورا زور لگا کر جوس کا ڈکن کھولا اور بڑھا کر اس مسکین عورت کو مسکراتے ہوئے دیکھا بوڑیا تو پوکی بھی تھی اور پیاس کی ستائی ہوئی بی اس نے ایک ہی سانس میں سارا جوس پی لیا کھانا کھاتے بوڑی اممہ بچے کو دکھتی اور بچہ بوڑی کو دونوں ایک دوسرے کو دیکھا مسکراتے کھانا ختم کرنے کے بعد بچے نے اپنا بیگ اٹھایا اور گھر کی طرف چلتا بنا گھر پہنچ کر دروازے پر گرنٹی بجائی تو ماں نے مسکرا کر اس کو بہوں میں پار لیا ماں نے اس کے گال پہ پیار کیا اور پوچھا میرے لال میرے لال کو آج خدا ملا کے نہیں ہاں ممہ خدا ایک عورت ہے وہ بہت اچھی ہے اور جب وہ مسکراتی ہے تو آپ کی طرح لگتی ہے بلکہ خدا کی مسکرات تو آپ سے بھی زیادہ پیاری ہے دوسرا سین بوڑی اممہ جی پراتھا انڈا کھا کر بین سے اٹھیں اور اپنی راہ لیں چلتے چلتے بوڑی اممہ کافی تھا گئی تھی وہ ایک جگہ بینچ پر بیٹھ گئی جہاں مزید ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی بوڑی اممہ کافی خوش تھی اور مسکرات رہی تھی آپ کچھ زیادہ ہی خوش دکھائی دے رہی ہیں پہلے سے موجود عورت نے بوڑی اممہ سے پوچھا ہاں میں آج کافی خوش ہوں پتا ہے آئے میں نے خدا کے ساتھ مل کر اچھا لانچ کی ہے تمہیں پتا ہے خدا دراصل ایک مسئول بچہ ہے بہت ہی پیارا اور چھوٹا سا مرید وقع سے بھی چھوٹا بچہ اتنا مہربان تیسرہ سین قیامت کا منظر ہے عقائد دو جہاں رحمت اللہ علیہ عالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اپنی اممت کی شفاعت کے لئے اسی دوران اللہ جللہ شاہن ایک انسان کو بلائیں گے اور اس سے شفا کریں گے میں بھوکا تھا تو انہیں مجھے کھانا نہیں کھلایا میں بیمار تھا تو انہیں میری عیادت نہیں کی میں حاجت من تھا تو میں میری حاجت پوری نہیں کی وہ انسان کہے گا یا اللہ آپ کی عیادت یا بھوک یا حاجت میں کیسے پوری کر سکتا تھا آپ کو کہاں ڈونتا آپ تو خود حاجت پوری کرنے والی ذات ہیں اللہ فرمائیں گے میرا فلا مندہ بیمار تھا تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے وہاں پاتا میرا فلا مندہ بھوکا تھا تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں پاتا میرا فلا مندہ حاجت مند تھا تم نے اس کی حاجت پوری کی ہوتی تو تم مجھے اس کے پاس پاتے تم نے مجھے کبھی ڈوننے کی کوشش ہی نہیں کی میں تم سے بڑا ناراض ہوں اس بارے میں ضرور سوچیں کہ آپ کرویاں کیسے ہیں دوسروں کے ساتھ ان کی ضرورت کے وقت تب مزہ تب ہے جب آپ خود مجبور ہو کر بھی کسی کی مزہ کریں اگر ویڈیو پسند نہیں تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن اکترس کر کے آل پر کلک کر دیں شکریہ شکریہ